بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیر کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کی پریشانیات دور کریں آمین ناظرین میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود ابراہیم مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلع علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو اولاد کے حوالے سے بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے لیکن یہ رمضان المبارک کا وظیفہ ہے آپ نے رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آپ کو اولاد عطا کریں گے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفیشن بیر پر کلک کریں تاکہ جو ہمارے نئے اپ ڈیٹس ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں آج کا یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کے صدقے اولاد عطا کریں گے سب شادی شدہ جوڑوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں شادی کے بعد نیک اولاد ضرور عطا کرے یعنی کہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں اولاد عطا کرے اور جن کی شادی کو دس سال ہو گئے ہیں دو سال پانچ سال سات سال جتنے بھی سال ہو گئے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں جیسا کہ ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو دس شادی کے دس سال بعد ان کو اللہ پاک نے چار بیٹے دیئے جو کہ ہم نے ان کو وظیفہ بہت ہے ان لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اللہ پاک نے انہیں اسی سال یعنی ان لوگوں نے وظیفہ کیا اللہ تعالی نے اسی سال ان کو چار بیٹے عطا کیے انہوں نے بیٹے کے نام لکھے ابو بکر عمر عثمان اور علی سبحان اللہ اللہ سب کو اولاد دے آمین یہ رمضان المبارک کا وظیفہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تجیبہ کا وظیفہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے اللہ باق آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سہری سے تقریباً دس سے پندرہ مل پہلے اڑ کر آپ نے تحجد کی نماز ادا کرنی ہے آپ نے دو رکعات نماز تحجد کی نماز ادا کرنی ہے جب آپ نماز سے فارق ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اول سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی نماز تحجد سے فارق ہونے کے بعد اول آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ کلمہ تجیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیم کا ویرد کرنا ہے جب آپ یہ مکمل پڑھ لیں تو آپ نے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے رو رو کر آجزی ہو کر یعنی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے رو رو کر دعا کرنی ہے رو رو کر خوب دعایں مانگنی ہے اولاد کے لیے اور دعا مانگ کر سجدے سے اٹھ کر پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اولاد کے لئے جب آپ دعا ختم کریں گے اس کے بعد آپ سہری کر سکتے ہیں اور سہری کرنے کے بعد آپ نے نماز فجر عطا کرنی ہے نماز فجر کے بعد آپ نے پھر اول سات مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی یعنی کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے نماز تحجد سے شروع کرنا ہے نماز عشاء تک پانچ نمازوں کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے سات دن تک کرنا ہے یعنی سات روزوں کے درمیان آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کسی بھی روزے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اس وظیفے کو یعنی کہ آپ نے تحجد میں دروقات نماز پڑھے تھے اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ گیا تھا اور فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اسی طرح ہر نماز کے بعد یہ عمل کر کے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے اور سجدے سے اٹھ کر دعا کرنی ہے اور افتاری کے وقت خاص دعا کرنی ہے خاص یعنی افتاری کے وقت روزہ افتار کرتے وقت آپ نے اللہ تعالی سے رو رو کر دعا کرنی ہے یا اللہ تو تو اکیلی ذات اچھی لگتی ہے یا اللہ ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں بے شک یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے تیرے سیوہ ہمارا کون ہے جو ہمیں عطا کرے یا اللہ تو ہی ہماری جولی بر سکتا ہے تیرے سیوہ کون ہے جو ہمیں اولاد دے تو ہی ایک ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے یا اللہ تو ہی ہے جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا اللہ تو ہی دینے والا ہے بے شک تیرے پاس دیر ہے مگر اندیر نہیں یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم کو اولاد نرینہ عطا کر یا اللہ یا اللہ میں نیک اولاد عطا کر یا اللہ بے شک یا اللہ تو ہمیں عطا کرے گا آپ نے رو رو کر عجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اولاد کے لئے ہر نماز کے بعد پہلے آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر آپ نے اللہ باک سے رو رو کر عجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد تحجد سے لے کر عشاء تک آپ نے ہر نماز کے بعد اول سات مرتبہ دلود ابراہیمی اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ کلمہ تجیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ دلود پاک اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ کلمہ تجیبہ اور آخر میں پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور سجدے سے اڑھ کر بیٹھ کر آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ عمل سات روزے تک کرنا ہے یعنی سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کسی بھی روزے سے شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ضرور ضرور صاحب اولاد کر دیں گے کل جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا شادی کے دس سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چار بیٹے عطا کیے تھے یہ وہی وظیفہ تھا ان لوگوں نے رمضان المبارک پچھلے سال رمضان المبارک میں کیا تھا ابھی اس سال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے ساتھ کے ان کو چار بیٹے ایک ساتھ عطا کیے سبحان اللہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بینوں اور بائیوں کو جو کہ بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک اولاد عطا کر انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے سات دن مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور بل ضرور صاحب اولاد کر دیں گے آپ نے اس وظیفے میں ایک جیس خیال رکھنا ہے کہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں اس کو صدقہ جاریہ کی نیئے سے ضرور شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بھائی بین اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مجھے اپنی خاص خاص دعوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نئے ویڈیو میں نئے وظیفے سے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ